بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی ریجن میں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور میرے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ اسی وی لاغ میں ان تمام کا تذکرہ کروں آگے آنے والے وی لاغز میں ترکی میں جو ترکی کی تاریخ کی سب سے بڑی گیس کی فائنڈنگ ہوئی ہے اس کی تفصیلات بتاؤں گا ساتھ ہی ایران نے جو دو میزائل انویل کیے ہیں ایک کا نام ابو مہدی المہندس کے نام پر رکھا گیا جبکہ دوسرے کا نام جنرل قاسم سلمانی کے نام پر رکھا گیا ہے جن دونوں کو امریکہ نے ہٹ کیا تھا عراق میں شہید کر دیا تھا اس کے نام ان دونوں کے نام کے اوپر جو دو میزائل ایران نے انویل کیے ہیں وہ کہاں تک مار کر سکتے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا ریجن کے اوپر اس کے اوپر بھی بات کروں گا آنے والے وی لاغ میں اور جو نپال چائنہ اور انڈیا اس کے حوالے سے ایک انتہائی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا فیل وقت بات کرتے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان دوسرے فورن منسٹر کے لیول کے سٹریٹیجک مذاکرات ہوئے چائنہ میں پاکستان سے شاہ محمود قریشی نے اس میں شرکت کی اور چینی سائیڈ کو لیڈ کر رہے تھے چین کے وزیر خارجہ وینگ جی انتہائی امپورٹنٹ ڈائلاغ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں خاص طور پر جو مشترکہ بیان پاکستان اور چین کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس نے وہ باقاعدہ پوٹینشلی جو اس میں چائنیز فورن منسٹر کی سٹریٹمنٹ ہے جو ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں وہ اب بھارت میں آگ لگا دیں گی مجھے اندازہ ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد جو بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز ہے بھارت کی وزارت خارجہ ہے اس کی جانب سے اس کے اوپر کچھ سخت بیان جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ الڈی اس کو ڈسکس کرنا شروع ہو گیا اور کیوں یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ اٹھے گیا کہ عموماً سفارتی دنیا میں دو ممالک کے درمیان جب بائی لیٹرل دو طرفہ ملاقات یا مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی تیسرے ملک کے حوالے سے نام جو ہے وہ یا تو لیا نہیں جاتا اگر لیا جاتا ہے تو اسے تیسرے ملک کی ایک سفارتی شکست اور دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کے اوپر سوالیہ نشان کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس میں بھارت کا کن الفاظ میں اس مشترکہ بیان میں تذکرہ کیا گیا پاکستان اور چین نے مل کر کیا کچھ تیہ کیا اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں اوویسلی ایک جو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کشمیر کے ایشو کے اوپر بات کی گئی ہے اور پھر پوری دنیا کو ایک سخت انداز میں کیونکہ ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے اس میں بہت زیادہ پیسی فائی کیا جاتا ہے لیکن میں اس کو سخت اس وجہ سے کہوں گا کہ بڑے بلنٹ انداز میں جو ممالک پاکستان اور چین کی پارٹنرشپ کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے تھے پاکستان کو چین سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو اس میں واضح طور پر پیغام دیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دو ملک ہیں ایک امریکہ اور دوسرا بھارت جنہوں نے علل اعلان چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کی مخالفت کی ہے اور پاکستان اور چین کی شراکتداری کے اوپر سوالات بھی اٹھائے ہیں ان ممالک کے کچھ اتحادی بھی ہیں جو پاکستان کو پوش کرنے میں پاکستان کو پولٹیکلی پریشرائز کرنے کی کوشش ضرور کریں لیکن انہوں نے علل اعلان اس کی مخالفت نہیں کی چین کے سے مخاسمت براہ راست نہیں لینا چاہتے یا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ان کو اتنا زیادہ بگاڑنا نہیں چاہتے کہ اس کو پبلک فورم پر اس طریقے سے اپوز نہیں کیا لیکن بہت سارے ممالک ہیں جو چائنہ اور بھارت کو اس سارے معاملے میں بیک کر رہے ہیں ان کو ایک انتہائی سخت پیغام دیا گیا میں آپ کو ریڈ آؤٹ کروں گا اس سٹریٹمنٹ سے کیونکہ جو اگزیکٹ ورڈز اس میں استعمال کیے گئے ہیں وہ کیا الفاظ ہیں اور ان کے مطالب کیا ہوں گے کشمیر کے معاملے پر بھارت کو کس طریقے سے شٹ اپ کال دی گئی ہے باقاعدہ چین کی طرف سے اور چین اور پاکستان نے کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو سیکیورٹی تعاون ہے اس خطے میں اس کو مزید انہینس کرنے کے حوالے سے بات کی اس کے حوالے سے میں بات کر لیتا ہوں ایک باقاعدہ پیرا گراف جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین کو اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے اس میں آغاز میں بتایا گیا جو مشتر کا بیان ہے چائنہ کے حوالے سے امریکہ سمیت اور امریکہ کے جو لائک مائنڈڈ امریکہ کے ہم خیال ممالک ہیں وہ چین کے اوپر مسلسل کرونا وائرس کے پھیلاو کا الزام لگا رہے تھے اور جو یہ پیرا گراف ہے یہ اڈریس کرتا ہے کہ چین اور پاکستان نے کس طریقے سے ایک میوچول پارٹنرشپ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعون کے ذریعے کرونا وائرس جو ہے اس کو کنٹرول کیا ہے اور پاکستان کی تو مثالیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں دی جا رہی ہیں کہ اگر سیکھنا ہے تو پاکستان سے سیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستان نے کوویڈ نائنٹین کو کنٹرول کیا اس کے بعد باقاعدہ ایکسپلین کیا گیا ہے اس مشتر کا بیان میں جو پاکستان اور چین کا بائی لیٹرل ریلیشنشپ ہے جو دو طرفہ شراکتداری اور تعون ہے اس کے حوالے سے ایک کلیر انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کی شراکتداری کسی ملک کے خلاف نہیں ہے اور اس شراکتداری کا الٹی میٹلی جو خطہ ہے جنوبی ایشیا کا اس کو فائدہ پہنچے گا اس کو جو ہے باقاعدہ جو پاکستان اور چین کی نہ تو وہ کسی ملک کو نقصان پہنچائے گی بلکہ اوورال پروسپیرٹی جو ہے ریجن میں اور ایسٹ اور ویسٹ کو کنیکٹ کرنے کے حوالے سے یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ انتہائی موافق ثابت ہوگی اب آ جاتے ہیں اس میسیج کی طرف جو میسیج امریکہ انڈیا اور پاکستان اور چین کی دوستی کے دشمنوں کو دیا گیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں بوٹھ سائٹز اگرید اور کنٹینیوینگ دیر فرم سپورٹ اون ایشوز کنسرنگ ایچ اوڈرز کور نیشنل انٹرس چینیس سائیڈ ریٹریٹیڈ پاکستان اور چینہ آر آئیرن برادرز اچھے یہ نورمل جو ایک پاکستان اور چینہ کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے حوالے سے بات ہے یہ وہی ہے آر آئیرن برادرز ان پاکستان ریمینز چینہ's پاکستان ریمینز چینہ آر آئیرن برادرز ان پاکستان چینہ فرم لی سپورٹ پاکستان ان سیف گارڈنگ اٹس تریٹریل انٹیگریٹری آہ سویرینٹی آنڈ انڈیپینڈنس یہ وہ سٹینڈرڈ لائنز ہیں جو ہمیشہ کہی جاتی تھی اب ڈیفرنٹ کیا ہے اس میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آہ جس میں جو مختلف اس میں جو ہے کہا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چینہ فرم لی سپورٹ پاکستان ان سیف گارڈنگ اٹس تریٹریل انٹیگریٹری یعنی کہ پاکستان کی جو سرحدی حدود ہیں ان کے تحفظ میں پاکستان کو مکمل سپورٹ کرتا ہے پاکستان کی طرف سے اگر کوئی خطرہ بنتا ہے کوئی ملک پاکستان کی سرحدی سرحدات کے حوالے سے تو اس کے اوپر چائنہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا سوفرینٹی آنڈ انڈیپینڈنس پاکستان کی جو سوفرینٹی ہے جو اور انڈیپینڈنس جو پاکستان کی آزادی اور خود مختاری ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے چائنہ انڈیپینڈنٹلی چوزنگ ایڈیویلپنگ ایڈیویلپنٹ پات بیسٹ آن ایٹس نیشنل کنڈیشنز یہ جو جملہ ہے یہ ایکسپلین کر دیتا ہے سب کچھ کہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے چائنہ کہ وہ آزادی سے چوز کر سکے چوز کر سکے اپنی مرضی سے چن سکے کہ پاکستان کا ڈیویلپمنٹ کا پارٹنر کون ہوگا کون سا ملک ہے جس کے ساتھ شراکتداری کر کے پاکستان اپنی تعمیروں ترقی جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور ظاہر ہے وہ چین ہے اور چین کے حوالے سے یہ بات تھی اور چین نے اس کے اوپر کہا ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی چوزنگ ایڈیویلپنٹ پات بیسٹ آن ایٹس نیشنل کنڈیشنز کے پاکستان کی جو ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹرائیونگ فور ایڈر ایکسٹرنل سیکیورٹی ایڈنوائرمنٹ آہ بیرونی جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کی بہتری میں آہ باقاعدہ اب آہ پیغام دیا گیا ہے ان قوتوں کو امریکہ اور بھارت کو جو علل اعلان سی پیک کی بی آرائی کی جو بیلٹ انڈ روڈ انیشیئیٹیو ہے چائنہ کا اس کے خلاف آہ آہ سازشیں بھی کرتے ہیں اوپن لی اس کو اوپر اعتراض بھی اٹھاتے ہیں ان کو ایک باقاعدہ سخت پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ چائنہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے کوئی بھی ملک آہ جو پریشرائز کر کے پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ پاتھ ہے اس میں اس کی جو آہ چوائسز ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے اس میں ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے اس کے بعد آہ جو ہے وہ پاکستان نے آہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ آہ سیملر آہ سینٹیمنٹ جو ہے اس کو ریسی پروکیٹ کیا ہے وہی چائنہ کے حوالے سے دہر آیا لیکن ساتھ ہی جو چائنہ کے کور انٹریس اور میجر کنسرنز ہیں آہ جن میں آہ سب کو معلوم ہوگا کہ سنگ کیانگ کے حوالے سے آہ بھارت اور آہ جو چین کا جو سرحدی تنازع ہے لائن آف ایکشوال کنٹرول پر بڑے عرصے سے ہم کور کرتے آئے ہیں اس میں پاکستان نے چائنہ کی کھل کر حمایت کی ہے سنگ کیانگ کے حوالے سے طبت کے حوالے سے ٹائیوان کے حوالے سے اور ہانگ کانگ کے حوالے سے یہ باقاعدہ امریکہ اور بھارت کو ہٹ کرتے ہیں یہ چار آہ طبت آہ سنگ کیانگ آہ تائیوان اور ہانگ کانگ میں بڑی آہ ویڈیوز میں جو ہے وہ اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے آہ امریکہ اور آہ جو ہے وہ چائنہ کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہے تو پاکستان نے کھل کر ان چاروں معاملات کے اوپر چائنہ کا ساتھ دیا ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے اوپر اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس مشتر کا علامیہ میں اور ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر جو کام ہے اس کی رفتار کو بڑھایا جائے گا جو سیکنڈ فیز کے پروجیکٹس ہیں تیرہ عرب ڈالر مالیت کا جو منصوبے ہیں ان کے حوالے سے آہ کام جو ہے اس میں تیزی لائے جائے گی اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور یہ واضح طور پر اس میں کہا گیا ہے کہ آہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیو ہے چائنہ کا اور چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور ہے اقتصادی رہداری منصوبہ اس پر کام ہوگا یعنی کہ باقاعدہ وہ علامہ زمیر اختر صاحب والی لائن کے یہ تو ہوگا آہ وہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کے اوپر سازش کر لے لیکن یہ دو منصوبے ہیں جو کور انٹرسٹ کے ہیں چین اور پاکستان کے اس کے خلاف کوئی بندہ کوئی ملک کوئی سازش کر لے یہ کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں کشمیر والے معاملے پہ اور کیوں کشمیر والے معاملے کے اوپر سب سے زیادہ آگ لگے گی بھارت کو اگرچہ وہ پوزیشن ہے آہ جس کو ریٹریٹ کیا گیا ہے چین کی طرف سے اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے لیکن آہ ایک تو یہ کہ کس موقع پر کہی گئی اور کہاں کہی گئی یہ جو ہے وہ کوئی ملٹی لیٹرل فورم نہیں تھا کہ جہاں پر بھارت کی بھی نمائندگی ہوتی دو ملک بات کر رہے تھے بائی لیٹرل جو ہے میٹنگ تھی اور بائی لیٹرل میٹنگ میں چائنہ نے باقاعدہ تذکرہ کیا کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو کیا کہا پاکستان کے جو وفت ہے اس نے ایک جو ہے وہ اپرائز کیا بریف کیا کہ اس وقت جو ہے کیا صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے کیا کیا کچھ کیا اور کس طریقے سے افیکٹ کر رہا اس کے اوپر چینی وزیر خارجہ نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چینی وزیر خارجہ نے چینی سائیڈ ری اٹریٹیڈ کہ کشمیر ایشو is a dispute left over from history between انڈیا اور پاکستان کے حسٹارک جو ہے وہ چین پاکستان اور بھارت کے درمیان کے ایشو ہے which is an objective fact and that the dispute should be resolved peacefully and properly through the یون چارٹر یعنی اقوام متحدہ کیا جو پاکستان کے position ہے وہی چائنہ نے position لی ہے کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کے مطابق قراردادوں کے مطابق جو یون سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق حل ہونا چاہیے and bilateral arrangements agreements اور جو دو طرفہ معاہدے ہیں ان کے تحت جو ہے یہ حل ہونا چاہیے جو لائن آخری جس میں آگ لگے گی بھارت کو وہ ہے چائنہ opposes any unilateral actions that complicate the situation یعنی کہ چائنہ باقاعدہ بھارت کے جو یک طرفہ اقدامات ہیں اور یہ ریفرنس ہے پانچ اگست کا پانچ اگست دوہزار انیس جب بھارت نے یونی لیٹرالی یک طرفہ طور پر جو فریقین ہیں ان سے بات کیے بغیر article three seventy کا خاتمہ کیا اور جو کشمیر ہے جمہو ہے اور لداخ ہے ان علاقوں کو تین یونین territory کے طور پر اپنے ملک میں شامل کرنے کا اعلان کیا اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ چائنہ اس کو clearly oppose کرتا ہے پھر افغانستان کے ایشو کے حوالے سے اس میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ افغانستان کا جو امن ہے وہ کس طریقے سے جڑا ہوا ہے اور چائنہ اور پاکستان دونوں مل کر کس طریقے سے کوپریٹ کر رہے ہیں افغانستان میں پیس کے حوالے سے اور جو بالکل closing line ہے وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ closing line میں کیا کہا گیا ہے کہ جو دونوں ملکوں کا تعبون ہے اس کو کہا گیا ہے کہ it remains unaffected by the vicitudes of the regional and international developments and continues to move from strength to strength یعنی اس کو close اس بات پر کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں جو بھی negative developments ہو جائیں ان دو ممالک کے حوالے سے جو strength ہے جو مضبوطی ہے چین اور پاکستان کے تعلق کی وہ گزرتے وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے بہار یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم جو ہے موقع ہے جس کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان کے اوپر جس طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور ایک باقاعدہ ایک عالمی افرٹ تھا چائنہ کو curtail کرنے کے حوالے سے اور چائنہ کو curtail کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو چین کے ساتھ تعاون کرنے سے روکنے کے حوالے سے ملٹپل ویڈیوز میں میں تذکرہ کر چکا تھا کہ یہ دورہ ہوگا یہ دورہ ہو چکا ہے شام عمود قریشی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت چین سے پاکستان واپسی کے سفر پر روانہ ہو چکے ہیں اور یہ development جو ہے جو چائنہ اور پاکستان کے درمیان یہ جو بیان ہے اس کے آنے والے دنوں میں اثرات بھی ہوں گے اور بھارت اس پر ریاکٹ بھی کرے گا اگر کوئی بہت سرانگ ریاکشن آ جاتا ہے تو وہ میں اپنی کسی آنے والی ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا کہ بھارت نے اس کے اوپر کس طریقے سے ریاکٹ کیا ہے اگلی ویڈیو جو ہے اس میں آپ انتظار کیجئے گا میں جو ترکی میں گیس کی سب سے بڑی discovery ہوئی ہے اور ایران نے جو میزائلز کے حوالے سے جو development ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ